اسلام علیکم میں ہوں فرخ ندیم آج ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ آج کا ہمارا جو ٹوٹوریل ہے وہ 3D سے مطلقہ ہوگا نئی فائن لے رہا ہوں جس کا 48 انچ بے 24 انچ سائز رکھا اور مٹریل سرفیس وہ سیٹنگ آرہیڈ ہی ساری جانتے ہیں اب جو کہ ہم لوگ 3D میں کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک سیٹنگ جو ہے آپ ذہن میں رکھئے گا پہلے ہم لوگ کام کر رہے تھے سٹینڈرڈ پہ اس کے بعد ہمارے پاس ہائی ہیں اور ویری ہائی ہیں اب یہاں پہ یہ سیون ٹائم سلو ہو جاتا ہے لیکن آپ کی پرفارمنس پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اپینس میں آپ اس میں کوئی بھی وڈ کا افیکٹ لے لیں میں نے یہاں پہ ڈارک وڈ اس کو دیا ہوئے گرین وڈ ڈارک وڈ کوئی بھی یہاں پہ وڈ کا مٹریل کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ بیسکلی اس کے کلرنگ کے لئے ہے آپ کا سیپرنٹ کلر کرنا چاہے تو وہ بھی آپشن موجود ہے یہ بیسکلی مولڈنگ کی ریزولیشن ہے اور اس کا کلر ہے اس کو میں اکی کرتا ہوں اور یہ مہارے پاس ایک فائل کلیٹ ہوگی اس فائل میں کیونکہ آج ہم لوگ 3D پہ کام کرنے جا رہے ہیں تو 3D کے لئے کچھ بیسک چیزیں ہیں آپ لوگ ذہن میں رکھئے گا ایک تو آپ کو جس بھی بیس کے اوپر کام کرنا ہوگا اس کو تھوڑی سی تھکنس دے لیں تاکہ ڈیزائن کلیر ہو سکے جیسا کہ یہاں پہ میں نے 48 سنچ بائی 24 سنچ کے ایک فریم لگایا ہوئے میں یہاں پہ ریکٹینگل میں آتا ہوں اور ان کی ویلیو یہاں پہ زیرو کی اور اس جگہ پہ اس کا وہ فریم سائز دیتا ہوں جس فریم سائز پر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کریٹ کریں کلوز کریں یہاں پہ یہ آپ دیکھیں ایک فریم کریٹ ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس ماللنگ کا پینل ہے ماللنگ پینل میں ہم جیسے ہی جائیں گے تو کچھ ماللنگ کے ٹولز یہاں پہ آویلیبل ہیں ہم لوگ ون بے ون ان ٹولز کو پڑھتے بھی رہیں گے اور ساتھ ان کی انٹرڈکشن بھی لیتے رہیں گے آج کا ہمارا جو مین ٹول ہے جس پہ ہم لوگ ورکنگ کریں گے وہ ہے کریٹ ای شیف فرم ویکٹر آٹلائن ابھی ہم نے ایک ریکٹینگل دراؤ کی جو اس کے بیس کو بنانے کے لیے استعمال ہوگی پری ویو کے یہ دو ٹائپ کی ونڈوز موجود ہیں ہوریزنٹل اور ورٹیکل ویسے تو آپ 3D یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ لیفٹ بٹن کے ساتھ یہ اوربٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ڈبل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پھر یہاں سے کوئی سے بھی ایک پوزیشن ورٹیکل کی یا ہوریزنٹل کی پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ آپ کو 3D میں مل رہا ہے زوم کرنے تھوڑا سا اور یہ میرے پاس سٹوڈی ہے کیونکہ جو کام ہونا ہے جب ہم نے جو میٹری سیلیکٹ کرنی ہے تو وہ ٹیفینیٹلی ہمارے 2D فریم میں ہی سیٹنگ ہو رہی ہوگی سیلیکشن ہو رہی ہوگی اپیننس کے لیے نظر آنے کے لیے ہم نے ساتھ 3D کا جو پورشن ہے یعنی 3D کی ونڈو بھی آن کر لی تو جیسے ہی ہم نے شیپ کریٹ کرنے کے لیے ٹول کو سیلیکٹ کیا آپ کو جو میٹری سیلیکٹ کرنا ہوگی یہاں میں ہمارے پاس تین ٹائپ کی شیپس ہیں ایک کروڈ پروفائل کے ساتھ ہے ایک انگولر پروفائل کے ساتھ ہے اور ایک فلیٹ ہے اب یہ تین ہمارے پاس شیپس ہیں تینوں شیپس کے ساتھ اس کے انگل بھی بتائے گئے ہیں ابھی ہم لوگ یہاں پہ فلیٹ والا فیچر یوز کریں گے فلیٹ والے فیچر میں جا کے اس کی جو تھکنس ہے وہ میں یہاں پہ اس کو دو انچ کہتا ہوں اس کے علاوہ اور کسی ٹول کو کچھ نہیں کہنا آپ نے یہاں پہ یہ والی جو اس کی شیپ ہے سلیک کرنی ہے اس کو نام دے دیں یہاں پہ میں نے بیس پوڈ اس کو نام دیا اپلائی کر دیں جیسے آپ نے یہاں پہ اس کو اپلائی کیا کلوز کریں تو یہ آپ کے سامنے 3D میں وہ ایک وڈن بلوک بن گیا ہوا ہے یہ ایک اپیرنس کے لیے میں نے بنایا تھا کہ آپ کو دیزائن کی سمجھ بھی آتی رہا اور جو جو اس پہ کام کریں گے وہ بھی ہمارے سامنے آتا رہے گا آپ کو ڈرائنگ میں آنا ہوگا امپورٹ کرنا ہوگا اب یہاں سے کوئی سی بھی ایک جو ویکٹر ڈرائنگ ہے وہ ہم امپورٹ کر لیتے ہیں یہ والے مہی لیا اس میں کچھ قرآنی آیات لکھ ہوئی ہیں بسم اللہ لکھا ہوا ماشاءاللہ اللہ والا والا قوتہ لکھا ہوا ہے تو اس کو یہاں پہ ٹریس کرتے ہیں ٹریس کرنے سے پہلے اس کی ریزولیشن ہم سیٹ کریں گے تاکہ جو بیک گرونڈ پہ وہ کچھ ہمیں ٹیکشن نظر آ رہے ہیں وہ ریموو کر سکیں یہ ریموو کیے اپلائی کر کے کلوز کریں اور اس کے بعد ٹریس کا آپشن یوز کریں کلر اس کے منیمم میں نے کیے اور بلیک کلر سلیٹ کر کے پریویو کریں اوکی ہے تو اس کو اپلائی کر کے کلوز کر رہے ہیں یہ میں نے بیٹمیپ کو ریموو کیا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ والی جو ہم نے بیس بنائی ہے آپ اس بیس کے سائز کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے میں اس کو یہاں سے اس کی ویٹس کم کر رہا ہوں یہ میں نے ویٹس اس کی اٹھارہ انچ کر دی جیسے ہی میں نے یہ سائز کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ والا سائز اس فارم میں آگیا اس کو الائن کریں یہ الائن کے لئے میں نے الائن کی کمانڈ یوز کی یہ اوبجیکٹ آپ کے پاس سیلیکٹ رہنا چاہیے 3D میں آ جائیں یہاں پہ کریٹر شیپ کریں جیسے ہی آپ کریٹر شیپ کریں گے اور یہاں پہ آپ نے یہ کرو پوفائل جو ہے اسے سیٹ کیا تکرس اس کی میں یہاں پہ پوائنٹ ون ٹو فائیو کرتا ہوں اس کو کمپورنٹ ون ہی رکھتے ہیں اپلائی کر کے دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو وہ والا افیکٹ نظر آئے گا دیکھیں میں اس وینڈو کو بڑا کرتا ہوں یہ دیکھیں چونکہ جو اس کا ٹاپ تھا وہ جیسے میں نے آپ کو یہ چیز بتائی کہ یہ کرو پرفائل ہے اس کی تو اس کو اگر آپ یہاں پہ اینگولر کریں گے ٹوڑی میں آ جائیں جیسے آپ اس کو یہاں پہ اینگولر کریں گے تو یہ اینگل چونکہ اس کا ڈاؤن سائٹ پہ ہے اس کو اپ سائٹ پہ کر دے تو دیکھیں یہ لوڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ویلیو اس کی اپ سائٹ کی طرف نکل جائے گی یہ دیکھیں چاہے یہ والی جو یہ والا جو ایریا نظر آ رہا ہے اس سے کبھے دیکھیں گے یہ والا جو ایریا نظر آ رہا ہے اس کی ہائٹ کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ زیرو کرتا ہوں زیرو کریں گے تو آپ اپلائی کریں تو یہ دیکھیں گا یہ والا جو اس کے نیچے سے بیس ملی ہوئی ہے وہ زیرو ہو جائے گی یہاں پہ جیسے ہم نے اس کی بیس ہائٹ کو کم کیا جا زیرو کیا تو وہ آپ کے سامنے موجود ہے میں یہاں پہ اس کو پائنٹ زیرو فائیو کہتا ہوں اپلائی کرتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے سارے افیکٹس آ جائیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو پوائنٹ ون کی ویلیو کے ساتھ اپلائی کر کے اسے ہم فائنل کرتے ہیں یہ اس سے دیفنیلی اس کی ہائٹ ڈبل ہو جائے گی یہ ڈبل ہو گئی ہائٹ یہ فائنل کر کے آپ دیکھیں تو یہ امپریشن یہاں پہ آ گیا ہوا ہے اچھا یہاں پہ اگر میں یہ والا فیچر سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ چیز بنیں گی بلکل فلیٹ اگر میں اس کو پروفائل کے ساتھ کروں گا تو وہ بھی آپ نے پہلے دیکھ لیا پروفائل کے ساتھ اس کا اوبار جو ہے وہ ایک ریڈیل فارم میں ہوگا یہ دیکھیں آپ اگر اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں انگل اس کا چینج کر کے آپ اس کی شیو کو بھی اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو چونکہ ہم نے پروفیشنل کام کرنا ہے تو یہ چیزیں کیا اچھا لگتا ہے وہ بیسٹ وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے انگلر سٹائل میں آپ کو لے جائیں میں یہاں پہ اس کا انگل تھارٹی سیکس کرتا ہوں تو اس کو دیکھئے گا پھر میں اس کو اچھ فارم میں انگلر فارم میں لے کرتا ہوں تو پھر اس کی ڈیزائننگ اچھی ہو جائے گی لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھئے گا جب آپ ٹریس کر رہے ہوں ابھی میں نے چونکہ ایسے ہی کر دیا جب آپ ٹریس کر رہے ہوں گے تو یہ ایررز ہیں یہاں پہ یہ آپ نے لازمن کلیر کرنے ہیں کہ یہ اگر اس کے ساتھ جوڑنا ہے تو بھی پراپر جوڑنا چاہیے یہ فرق ہے یہ میں یہاں پہ آپ کو فرق دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایررر ہمیں یہ ایررر یہاں سے ریموو کر رہا ہوں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ریموو کر کے آپ کو خود ہی سمجھا جائے گی تو یہ دیکھیں جو یہاں پہ چیز بنی آپ نے اسی طرح سے سارا سموٹھ کرنا ہے میں ابھی صرف ایک یہ والا سموٹھ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ان کو ایک دفعہ سیلیکٹ کریں اور جے کی مدد سے ان کو جوائن کر دیں یہ دیکھیں یہ لیدہ لیدہ اوبجیکٹ سارے جوائن ہو گئے واپس موڈلنگ پہ آ جائیں جیسے ہی آپ موڈلنگ پہ آئیں گے تو یہ ہم نے چونکہ پہلے کیا ہوا تھا تو اس وقت اس کی شیپ دیکھ رہے اس کو ڈریٹ کرتا ہوں یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ سیلیکٹڈ ہے اس کو یہاں پہ آئیں سیم ویلیو کے ساتھ اس کو اپلائی کریں یہ دیکھیں یہ شیپ آپ کے سامنے موجود ہے جب آپ اس طرح سے ساری ڈیزائننگ کو اڈجسٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی خوبصورتی بھی آئے گی اور یہ وارا جو یہاں پہ مسئلہ ہے یہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں اس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ ہے کیونکہ ہم نے ٹریس کیا ہے ناظرین یہ ایک پریکٹس تھی ہے ہماری 3 ڈی شیپ کو کریٹ کرنے کی اب اس کو میں اپلائی کر کے اس ڈائلاغ سے باہر آؤں گا اور یہاں پہ آپ کو ایک اور ڈائلاغ بھی میں ساتھ دوں گا جس سرفیس کو سموتھ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کمانڈ موجود ہے سموتھنگ فلٹر جیسے ہی آپ اس پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں کہ اس کو تھوڑا سا ویلیو چینج کریں میکسیمم پہ گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ایجلز سے اس کے وہ سموتھ ہو گئے کتنا سموتھ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ پہ ہے جتنا آپ ان کو سموتھ کریں گے وہ اس کے مطابق سموتھ کرتا جائے گا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ آپ اگر سموتھ کر دیں گے تو وہ ڈی شیپ بھی ہو جاتا ہے میں اسے اوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں نیچے سے اس نے ان سرفیسز کو سموتھ کر دیا ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو ایک ٹیکس لکھا ہوا تھا اس کو ہم نے 3D میں کنورٹ کر لیا آپ اس کے گردہ بارڈر لگائیں گے بارڈر کے لیے آپ کو واپس 2D پہ ہی آنا ہوگا ایک نئی لیئر بناتا ہوں فریم ڈرائنگ میں آ جائے میں نے ایک ڈریکٹینگل ڈراؤ کی اس کو آف سٹ کروا لیں انسائٹ پہ اس کو ایک ہنچ پہ کروا لیں آف سٹ کیا اس کو چھوڑ دیں دونوں اوبجیکٹ کو سٹ کر کے موڈلنگ میں آکے آپ کریٹ شیپ یوز کریں اب 3D میں ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھتے جائیں اس کو میں ایک شیپ کریٹ کر رہا ہوں کونیکل بیس اس کو میں یہاں سے پوائنٹ پوائن فائیو کہتا ہوں اور اس کی جو سوری ہائیڈ جو ہے وہ میں لیمٹیڈ کر دیتا ہوں لیمٹ ٹو ہائیڈ کیا اور اس کو یہاں پہ پوائنٹ 3 فیلحال آپ اس کو چیک کر لیں اپلائی کریں اور دیکھیں اس پہ کیا فرق آئے گا جو دیکھیں اس کا فریم بنا اب اس کی میں نے جیسے ہائیڈ کا آپ کو بتایا کہ ہائیڈ میں نے لیمٹیڈ کیا ہے تو اس کو میں پوائنٹ ٹو تک لیمٹ دیتا ہوں اپلائی کریں تو یہ سٹیپ مزید نیچے جا کے یہ شیپ کریٹ کرے گا مزید اگر آپ اس کو اور کم کرتے ہیں تو یہ ون فائیو کیا اپلائی کر دے تو یہ یہ شیپ بنی اب اس کے اوپر ہم لوگ ایک اور ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو ابھی ہم نے ڈیزائن بنایا یہ بیسیکلی جو اس کی ویڈت ہے وہ والی ویڈت ہے جو آپ نے آف سیٹ میں اس کو دی تھی میں اس کو یہاں پہ آکے باہر والی ریکٹینگل کو اگین سریکٹ کرتا ہوں آف سیٹ میں جا کے اس کو میں پوائنٹ فائیو کرتا ہوں تاکہ ان دونوں کے میڈ میں ایک لائن کریٹ ہو جائے میڈ میں آئے اس کو ایک اپنے کمانڈ پڑھی تھی کاؤپی آلانگ ویڈ ویکٹر اس کو سریکٹ کریں سرکل کو ہی آپ یوز کریں گے میں پوائنٹ ٹو فائیو کا سرکل یہاں پہ اپلائی کروں گا ڈسٹنس بیٹوین سیون پوائنٹ سیون فائیو کیا یہ سرکل جو ہے ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے اس ریکٹینگل کو سلیٹ کریں کوپی کریں یہ دیکھیں یہ مہر پاس اس نے جو سرکل تھے وہ آٹومیڈکل اس کی درے کر دیئے اس کو میں انڈو کر کے دوبارہ سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں اگر وان پہ کرتا ہوں تو یہ تطریب آپ کے ساتھ سامنے موجود ہے اس کو کلوز کریں کلوز کر کے میں یہ وقت جو ابھی ہم نے کمانڈ اپلائی کروائی اسی کو سلیکٹ کروں گا جو اس میں دوسری چیزیں سلیکٹ ہوئی ہیں ان کو ڈسلیکٹ کیا اس کو گروپ کرنے زیادہ اچھی ترتیب ہوگی یہاں سے یہ ہم لیٹو میں کام کر رہے ہیں وہ اپس موڈلنگ پہ آئیں کریٹ شیپ پہ آئیں 3D ویو پہ آجائے 3D ویو پہ آجائے یہاں پہ اس ڈیزائن کو دیکھ لیجئے گا کس طرح سے ہم اس پہ کام کرتے ہیں میں وہی سیم کمانڈ اپلائی کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ والا آگیا میں اس کی بیس کو ریموو کرتا ہوں بیس زیرو کی اور اس کو پروفائل پہ سوچ کیا اور اس کا جو انگل ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں یہ دیکھیں انگل اب جتنا بڑھانا چاہتے ہیں آپ انگل بڑھا دے تو جیسے ہی ہم نے انگل بڑھایا اس کو اپلائی کر کے کلوز کر کے باہر آجائے تو یہ دیکھیں بڑا خوبصور فریم بھی آپ کے پاس موجود ہے اب آپ ان کو بھی تھوڑا سا سموتھ کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ والا یہ والا کمپننٹ دو کمپننٹ کو میں نے کٹھا سیک کر کے ان کی جو سرفیس ہے اس کو تھوڑا سا سموتھ کروں گا یہ دیکھیں اچھا اب اس میں ایک چیز جیسے میں نے دونوں کو کٹھا سیک کیا تو اس نے دونوں کو کمبائن کر لیا میں اس کو باہر لے کے آتا ہوں انڈو کرتا ہوں ایک یہ کمپننٹ اور ایک یہ کمپننٹ میں اس کو چھوڑ کے صرف اس کمپننٹ کو تھوڑا سموتھ کرتا ہوں یہ سیلیکٹ کیا جیسے ہی اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اس کو تھوڑی سی سموتھنس دیں اوکے کر دیں اس سموتھنس کا فائدہ میں کیا ہوگا کہ اس کے جو یہاں پہ ایجی دیں چونکہ بہت چھوٹا اوبجیکٹ ہے تو اس کی ایک ریسی آپ کو ویجوالی اتنی اچھی نہیں ملے گی لیکن آپ اس طرح سے اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ سموتھنس دیں اوکے کر دیں تو ناظرین اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک بلکل بیسیک کمانڈ کے ساتھ ہم نے 3D میں ڈیزائن بنا لیا یہاں پہ میں نے چونکہ arabic ٹیکس یوز کیا ہے آپ یہاں پہ فلاور یوز کریں آپ یہاں پہ کوئی بھی جیومیٹری یوز کریں اسی طرح سے آپ کو اس کا 3D افیکٹ مل جائے گا ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ 3D کی جو کمانڈ آج آپ نے ڈسکس کی اس کی سمجھ آئی ہوگی آپ کی پریکٹس کی ضرورت ہے آپ اس پر ضرور پریکٹس کی جائے گا انشاءاللہ ہمارے نیکس لیکچر میں انہی کمانڈز کو یوز کرتے ہوئے کچھ مزید ہم ڈیزائن کریئر کریں گے اور پیرلل ہم کچھ اور کمانڈز کو بھی سٹڈی کریں گے نیکس لیکچر کے لیے اپنے جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور باقی لوگوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں نوا دیں تینکیو بری مچ